مراد یہ ہے ہر چیز سے بہبر ہو جانا ذاکر وہ ہے جو ہاتھوں سے کام لے پاؤں سے چلے پھر آنکھوں سے دیکھے مگر دل ذکر الہی میں مشغول رہے اس کا دل مردہ اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے جو ذکر سے غافل ہو جائے جہاں دل خوشاتے دنیا میں مست ہوا دین وہاں سے باغ گیا فقیر کے لئے اخلاص عمل سے بڑھ کر کوئی شئے بہتر نہیں ہے تمہاں خرص اسے برباد کر دیتے ہیں بدقسمت ہے وہ جو رات کے پہلے حصے میں جاکا اور آخری شب سو گیا اور مغفرت کے دروازوں سے محروم رہ گیا ایمان اور عقیدے کی درستگی چاہتے ہو تو اہلِ اللہ کی صحبت اختیار کرو اگر سخت گریفتِ خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو حکامِ خداوندی بجا لانے میں کتاہی نہ کرو سب سے بہترین بات کسی سے مباسہ نہ کرنا کسی فقیر کی بدنامی نہ کرنا کسی سے برا سلوک نہ کرنا مہمان کے آگے وافر مقدار میں رکھو ہاں وہ ایک ہی روٹی کھائے اگر مومن اور فقیر سے کچھ پانا چاہتے ہو تو خاموش و باعدب رہا کرو خلال خون اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب خلال رزق کمایا جائے ولی اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے تلوار میان میں اور جب وہ دنیا سے سفر کر جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ننگی تلوار بندہ جس وقت وضو کرتا ہے تو فرشتے پردہ کر لیتے ہیں اور جب وضو میں گفتگو کرے تو پردہ اٹھا لیتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑتا اور نہ ہی روزہ رکھتا ہے اس کے ساتھ سماجی رابطے ختم کر دینے چاہیے